سب کو جانا کہاں محشر میں بگڑی بنانے جانا کہاں کہاں جانا حضور کے پاس نازک ہے بہت گیرت سلطان مدینہ اور شفاعت کس کی کریں گے صرف اپنوں کی شفاعت کس کی کریں گے جنت میں کس کو لے جائیں گے صرف اپنوں کو اب گئے حضور کہیں بگڑی نہ بنی نہ آدم کے پاس نہ نوح کے پاس نہ شیز کے نہ دعوت نہ ایوب کے پاس نہ ذلکفل کے پاس نہ عزیر کے پاس نہ ابراہیم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ آقا شفاعت کر دے تاکہ اس محشر سے چھٹکارہ پاکے جنت میں چلا جاؤں نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ گئے شفاعت کریں اور داڑیاں ملڈا ملڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا اگر غیرت کی وجہ سے مو پھیر مسجدوں کو ویران کرتا تھا غیرت کی وجہ سے مو پھیر زنا کے اڈوں کو آباد کرتا تھا غیرت کی وجہ سے مو پھیر چوریاں کرتا تھا گیبت کرتا شراب پیتا جوہا کھیرتا تھا غیرت کی وجہ سے اور کہہ دیا بدبخت میرا کہلا کر میری قبر میں میرا دل دکھاتا تھا آقا علیہ السلام فرماتے تمہارے عمال ہفتے میں دو دن میرے پاس آتے ہیں میرے سامنے آتے ہیں تم اچھا عمل کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے تم برے عمل کرتے ہیں میرا دل دکھتا ہے اگر غیرت کی وجہ سے مو پھیر لیا بتاؤ کہاں جاؤں گے کس کی دہائی دوگے کس کے دروازے پہ دست دوگے ہے کوئی سب مو پھیر لیں ان کا آستانہ میرے مام کہتے ہیں سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسو کے آقا اب تیری دعائی ہے جب سب ہاتھ اٹھا لیں ایک ان کا در ہے لیکن وہ تو اتنی نازو گیرت رکھتے ہیں کہ شہزادی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ کر بھی مو پھیر لے دیں اگر ہمارے برے عمال کو دیکھ کر انہوں نے محشر میں مو پھیر کہاں جاؤ کس کو منہوگے کس کے دروازے پہ دستک دوگے کہاں دعائی دوگے کیوں نہیں اس کا خیال کرتے ہیں قبر انور میں دانیاں موڑا موڑا کر حضور کا دل دکھاتے ہیں گنتی فلمیں دیکھ کے حضور کا دل دکھاتے ہیں عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال کے حضور کا دل دکھاتے ہیں ارے ہم کسی مردہ کو نہیں مانتے ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں ہمارا نبی زندہ بھی ہے اور چوبیس گھنٹے حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں جو کرتے ہو دیکھ رہے ہیں نبی تو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے نادان اگر تو عام انسان کا دل دکھائے تو مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو جب تو قبر انور میں اپنے نبی کا دل دکھائے گا شراب پی کے نشا کر کے زنا کر کے حرام کاروبار کر کے چھوٹ بول کے اور اگر نازک ہے بہت غیرت سلطان مد مو پھیر لیا تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید تو نہیں لگتی لیکن ان کی غیرت زندر لگتا ہے جب وہ سیدہ فاطمہ کی طرف سے تعلیمِ امت کی خاطر کس ہستی کا ذکر آیا اے مسلمانو نراج جاؤ تعلیمِ امت کی خاطر یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں سونے کے کنگل کی بنیاد پر اس جگہ سے بھی مو پھیرتا ہوں تعلیمِ امت کیلئے ناراض ہو کے نہیں تعلیم ہوں جب میں آئیشہ کے حجرے سے مو پھیر سا تو تم کون ہو تم کون گوھر کرنا گھر جا کے سوچنا اور عشقِ رسول کا دعوی ہے نا میرے بھائی بس اتنا کہتا ہوں اللہ ان کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے ہم ان کی عشقوں میں اپنے گناہ علوز زندگی کیوں نہیں چھوڑتے کیوں نہیں اور ایک بات بتا ہوں کیوں نہیں توبہ کرتے سب کو منانا مشکل ہے اللہ رسول کو منانا بہت آسان ہے آنکھیں بن کرو رولو اور جان سے زیادہ قریب رسول سے کہو آقا بہت بھولوی مجھ سے مجھے احساس نہ تھا کہ آپ کی گہرت اتنی نازک ہے میں تو رحمت پر توجہ کر کے یہ سب کچھ کر رہا تھا لیکن گہرت اتنی نازک ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا لیکن کسی قادری فقیر کی توجہ دلانے پر سوچ رہا ہوں حضور ماف کر دیں ارے جب وہ چچا کے قاتل کو ماف کر سکتے ہیں تم تو ان کے ہو ان کے ہو نا انہی کے ہو ہم ان کے ہیں اور انہی کے ہیں اور کون ہے ہمارے پاس واللہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تُو نے نبی دیا کیسا اللہ خود کہتا ہے ہری سنالیکم بالمومنین رعف الرحیم وہ مومنوں پہ کمال مہربان مہربان ہے تو ان کو منالو اللہ سے معافی مانگ لو اگر کل تک نماز چھوڑتے تھے اسی وقت توبہ کر کے کہوں آج کے بعد آپ کی آنکھوں کے تھندک نہیں چھٹے گی سردی ہو گرمی ہو برسات ہو کچھ ہو نہیں چھٹے گی حضور یہ داڑی منڈا کر مشرق یہود و نصارہ کی طرح چیرہ بناتا تھا آج کے بعد وستورہ نہیں لگے گا آقا مجھ سے نہیں اپنے آقا سے میں کون ہوتا ہوں میں تو تم سب میں زیادہ برا ہوں مجھے تو اپنی پڑی بلکہ میں تو جب سوچتا ہوں حیران رہتا ہوں مولانا لوگ کہہ رہے تھے سید زیادہ سید زیادہ یہی سوچ کر تو پریشان رہتا ہوں کہ سید زیادہ آخری باتیں کرس کروں سن لو بہت مچلتے ہونا مچلو بھی لیکن تھوڑا گوھر بھی حضرت امام جعفر صادق کیسا سید زیادہ امام آزم جیسے لوگ جس کی جوتیاں صدیق ایسا سید زیادہ اتنا پوکتا نصب کے سنیوں کے بچے بچے کو ان کا نصب یاد جعفر صادق اولاد ہیں محمد باقیر محمد باقیر اولاد ہیں امام زین الابدین وہ اولاد ہیں امام حسین وہ اولاد ہیں مولا علی وہ شوہر سید آ کے اور وہ اولاد ہیں رسول اللہ امام جعفر صادق جب لوگوں سے مسافہ کرتی لوگ ان سے مسافہ کرتی دیکھو جن کے رتبے ہیں سوہ ان کو سوہ یہ ناچنا کدنا چھوڑو بے فگری چھوڑو دیکھو جن کے باپ کی جنت ہے ان کا حال جن کے باپ کی جنت ہے ان کا جب مسافہ کرتے ہاتھ پکڑ لیتے کون امام جعفر صاحب ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر میرے بھائی پبلک سے کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو تو میری سفارش کرنا کہ جعفر صادق کی بخشش ہو جائے کون کون امام جعفر صاحب ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی متقی نہیں دیکھا گیا ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا گیا پوری پوری رات میں ساتھ ساتھ سو رکت نماز پڑھنے والے جعفر صاحب گوث آزم سے پہلے کے گوث آزم ہے یہ گوثیت کبرا پر فائز ہے ان کے پاس سے گوثیت آگے وڑی تو شیخ عبدالقادر جیلانی گوث آزم بنے ایسے گوث ہیں لیکن ہاتھ عوام کا پبلک کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ کے اگر تیری بخشش ہو گئی تو میرے لئے سفارش کرنا اللہ کے ہاں کے لوگ کہتے کہ آپ تو سید ہیں آپ تو حضرت سید ہیں آپ کے نانا شفیو المزنبین ہیں شافیوم النشور ہے آپ کے نانا ہم آپ کے کیا سفارش کریں گے تو امام جعفر صادق کہتے ہیں یہی تو رونا ہے نا کہ ہم سید ہیں کیونکہ ہم اپنے نانا کو مو کیا دکھائیں گے اس پہ ڈرتے ہیں سات سو رکت نفل نماز پڑھنے والے جعفر صادق کہتے ہیں اپنے نانا کو مو کیا دی جب وہ مو دکھانے کی بات کرتے ہیں میں کس کہتے ہیں میں تو آپ سے زیادہ خیر گزرا ہوں بلکہ آئیے چلیے امام جعفر صادق کی سنت پر ہی عمل کر کے بعد ختم کر دوں امام جعفر صادق کہتے تھے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا میری ہو گئی تو تمہاری کر دوں گا تو آج امام جعفر صادق کے فرمان اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محفل ختم کریں پونہ والو تم میں نیک بھی ہے عاشق رسول بھی ہے اللہ والے بھی ہیں نیچے بھی اوپر بھی کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہو مجھ سے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گی ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہو اٹھائیے نا ہاتھ بتائے آپ وعدہ کرتے ہو ممبر والو سے بھی کہتا ہوں کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بھولیں آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں اگر تمہاری سفارش ہو گئی تو امین القادری کو ہمت بھولنا اس کی سفارش کر دینا کہ اللہ یہ کیسا بھی تھا تیرے نبی کی قدموں سے وابستہ تا بخش دے اس کو کیونکہ نانا کے پاس تو مو دکھانے کی اوقات ہی نہیں ہے بس اسی پر بات مکمل کرتا ہوں کل سے زندگی بدل لو اور اتنا سوچو نازک ہے بہت گیرت سلطان مدینہ